وی آورز نیوز این آئی ٹورز نمسکار سواغات آپ کا ہمارے اس خاص شو میں میں ہم راند مدیپورا اور سپول کے بعد میں ابھی عرریہ زیلہ پہنچ چکا ہوں جہاں پر آپ کو میں بھی لے کر چل رہا ہوں سیدھا بارڈ گرست علاقہ جہاں پر ہزاروں کی آوادیس بستی میں یہاں پہ تاران پنچائد ایک طرف ہے دوسری طرف عرریہ پنچائد ہے جہاں پہ رم رے گاؤں ہے اس طرف کافی سارے گھریں اس بارڈ کے پانی میں کٹ چکی ہے اور لوگ یہاں پہ کافی پریشانک زندگی جی رہے ہیں تو آپ کو میں اب سیدھا لے چلوں گا یہاں پہ اس گاؤں میں اور پھر ہم جاننے کوش کریں گے کہ گاؤں کے لوگ کس طرح کی زندگی اس استطیق میں جی رہے ہیں ہم نے آس پاس کے لوگوں سے باتیں کی یہاں پہ دیکھا کہ یہ لوگ کی زندگی آپ بولیں تو ہم اس زندگی کو بولیں گے کہ یہ لوگ کسی طرح زندگی جی رہے ہیں ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ لوگ آخر اس علاقے میں کیوں رہتے ہیں ان کا وجہ کیا ہے کہ ہم نے کچھ لوگوں سے باتیں کی یہاں پہ اور میں آپ کو بات کرتے ہوئے دکھاؤں گا کہ آخر یہ لوگ اس علاقے میں کیوں رہتے ہیں بیوس زندگی کیوں جینا چاہتے ہیں وہ تو یہاں کے آس پاس سے کچھ لوگوں سے میں نے باتیں کیا ابھی ناو پہ چڑھنے سے پہلے تو ان کا کہنا ہے کہ یہ جو گاؤں ہے یہ تاران گاؤں پڑھتا نہیں ہے تاران پنچے کے اندر رم رے گاؤں یہ رم رے گاؤں پڑھتا ہے اس رم رے گاؤں میں تقریباً دھائے ہزار کی آوادی ہے اور لگ وقت دھائے سے تین ہزار ووٹرز ہیں یہاں پہ اور جتنے بھی جب الیکشن کا سمیں آتا ہے جب الیکشن کا سمیں آتا ہے تو یہاں پہ بڑے بڑے نیتا لوگ آتے ہیں اسی ناو سے وہ نا ہی در سے ادھر پار کرتے ہیں اور وہاں پہ جاتے ہیں لمبے لمبے باتیں کرتے ہیں وعدے کرتے ہیں کہ آپ کے گاؤں کے لئے ہم سویدہ دیں گے آپ کے گاؤں کے لئے ہم یہاں پہ پول بنائیں گے اور جتنی جیدہ سے جیدہ ہو سکے آپ کو ہم سویدہ دیں گے لیکن کیا ہوتا ہے کہ الیکشن جیتنے کے بعد وہ لوگ یہاں پر پھر پانچ سال کے بعد ہی آتے ہیں تو یہ ساری ان لوگوں کے پاس کمپلینز ہیں کافی سارے دکتیں ہیں تو ہمارے ساتھ اس علاقے کے ایک شخص بھی ہے ایسے جو ایک سماس سیوی کی روپ میں کام کرتے ہیں اور اپنی جی اور جان جو زندگی ہے ان کے پیچھے ڈیڈیکیٹ کر دیا انہوں نے وہ ہے محمد افاق سب آئی افاق سب سوگاتب کا ہمارے چینل میں جی بہت بہت شکریہ افاق سب آپ یہاں میں نے آس پاس کے لوگوں سے بات دیکھی کہ آپ نے میں نے دیکھا کہ ابھی پیچھے لے ابھی سے پندر دن پہلے یہاں پہ بارڈ کا پانی گھر گھر میں گز گیا تھا اور پھر لوگ کافی پریشان ہو گئے تھے اس حالات میں آپ گھر گھر پہنچایا آپ نے وہ پیکٹ پہنچایا کھانے پینے کے سویدہ دیئے ان کو تو آپ یہاں کے یہاں کے واضحیوں سے آپ کافی پریچیت ہیں تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے ان لوگ کے جنہوں کے سیزے آپ بتائیں گے یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سب سے پہلے میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ جو ہمارا علاقہ ہے یہ یہ بہت ہی پس ماندہ علاقہ ہے غربت زدہ علاقہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہنے کھیتیاں ہیں تو وہ کھیتیاں جو ہے کسی طریقے سے وہ کرتے ہیں کسان لوگ تو سیلاب کی جو ہے نظر ہو جاتی ہے سیلاب آتا ہے ہر سال آتا ہے اور کبھی کبھی ایک مرتبہ نہیں بلکہ دو یا تین مرتبہ آتا ہے تو جو بچی خوچی کھیتیاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے یہ علاقہ جو ہے سمجھئے تھوڑی دیر کے لیے یہ ریڈی میٹ کا علاقہ ہے کسی طریقے سے یہاں پہ زندگی گزارنا ہے صرف اور صرف کمپرمائز اس کے علاوہ جو سویدہ یا جو ہے زندگی کا جو لطف ہے وہ یہاں پر نہیں ہے اور ابھی تک جن کی بھی سرکار رہی ہے بیہار سرکار وزیرعالہ جو بھی بنے ہو ہمارے سیمانچل کے طرف کسی کا دھیان اور توجہ نہیں ہے صاف لفظ ہے یہ ہم نے سلاب کے موقع سے دیکھا یہاں پر تقریباً چھاتی بھر پانے میں ہم خود جو ہے یہاں پر آئے کچھ پیکیج لے کر کے تو ہم یہاں سے رو کر کے گئے اتنے ہمارے پاس بھی اس وقت نہیں تھے کہ ہم ہرے کو دیتے اور پتا چلا کہ جو ہے گورنمنٹ کے طرف سے جو مدد ملنے چاہیے یا اور دیگر لینڈ سے جو مدد ملنے چاہیے وہ مدد نہیں نیدی سرکار نے بولی ہے کہ ہم نے ہر گھر میں پہنچا ہے پیکٹس پہنچا ہے سارے سادھن پہنچا ہے ڈی آر ایس ڈی آر ایس ڈی آر ایس جو ٹیم ہوتی ہے وہ سارے کچھ پہنچا ہے ہم نے سارے چیزیں وہ تو وعدہ ہوئی کر رہے میں آپ کو یہاں پر ایک بات یہ بتا دوں گا کہ اگر انہوں نے یہ دعویٰ کیے ہیں تو لوگوں سے پوچھ لیا جائے وہ تو میں پوچھوں گا چونکہ ہم تو وہاں ہی جا رہے ہیں بھی فلان کے میں جو بھی بولوں گا بلکل حق بولوں گا سج بولوں گا لوگوں سے پوچھیں کیا پیکج آیا ہے کل لوگوں نے دیا ہے پیکج یہ ایک چیزوں کو بتائیے فاک صاحب آپ تو یہاں کے ہیں یہ آس پاس کے جو علاقہ ہے یہ کافی یہ ٹاپو پہ ہے چاروں طرف سے ندی یہ جو بکڑا ندی ہے اسے بکڑا ندی کہتے ہیں تو یہ گریوی ہے اس ندی سے یہ علاقہ تو یہ لوگ کہاں سے کئی میگرینٹ کیوں کرتے ہیں کہیں اور باہر کہیں نکلتے کیوں نہیں چونکہ اگر ایسی کوئی باتیں ہوتی ہر سال یہ لوگ کما کے دلی پنجاب سے لاتے ہیں ان کے پاس کھیتی ہے کھیتی کرتے ہیں اور پھر کھیتی کا فصل پانی میں بہ جاتی ہے پھر یہ لوگ دوسرا اپشن کیوں ڈھونتے ہیں دیکھیں سرزمین ارریا جو ہے ارریا پورا جو ہے سیلاب زیادہ علاقہ ہے اور یہاں پر تین ندیاں ہیں جو بڑی بڑی ندیاں ہیں ایک جو ہے آپ کا پروان ندی ہے جو ارریا شہر سے متصل ہے دوسری ندی جو ہے جو یہ بکرا ندی ہے جہاں پہ ہم لوگ چل رہے ہیں رمرے گوہ میں جو بھی گزریں گے گزریں گے تھوڑی دیر میں اور تیسری ندی جو ہے کنکہ ہے جو جو کی ہار سے چرگھریا کے بیچ میں ہے یہ تینوں ندیاں جو ہے جب سیلاب کا موقع آتا ہے برسات کا موسم آتا ہے تو یہ توفان مچا دیتے ہیں اس کے زد میں پورے علاقے کے جتنے بھی گوہوں ہیں وہ سب کے سب جو ہے تباہ اور برباد ہوتے ہیں کھیتیاں ختم ہوتی ہیں گھریں ختم ہوتی ہیں بلکہ دلی پنجاب سے دو پیسہ جو کما کر کے لاتے ہیں اور اپنی ایٹ لگاتے ہیں وہ ایٹیں ان کے سامنے سے بہتی ہیں وہ بیچارے افسوس اور ہاتھ ملتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں ہاں آپ کی بات بلکل سچائی ہے اگر ہم بیہار کی بات کریں اور بیہار کی گریوی کی بات کریں تو سیمانسل شیطر سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے اور سیمانسل شیطر میں پانچ دیسٹک پڑھتا ہے اگر پانچ دیسٹک کی بات کریں تو خاص کر یہ جو ایڈیسٹک ہے ایڈیسٹک جلہ ہے یہ سب سے زیادہ غریب ہے غریب ہونے کا وجہ کیا ہے کہ آپ پاس میں آپ کو نیپال کا بیراج پڑھتا ہے یہاں پہ آس پاس ہے نا پاس میں نیپال کے بیراج پڑھتا ہے یہ ہر سال کہنے کہیں وہاں سے پانی چھوڑتے ہیں وہ اور پھر وہ پانی پورے علاقہ کو تباہ کر دیتا ہے تو ایک سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ یہاں کے گریبی گریبی کی وجہ یہی ہے ورلڈ ہیلتھ ارگنیزیشن کی بات کریں تو ان کا بھی ایک ریپورٹ گئی ہوئی ہے تو اس کے حساب سے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس علاقے میں ایک تو بیراج گاری کی روزگاری کی کمی ہیں یہاں کے لوگ کافی سارے بیراج گار پڑھے ہوئے ہیں ان کے پاس کوئی دوسرا اوپائے نہیں ہے جتنی بھی سرکار آئی ہیں وہ سارے سرکار اپنے فائدے کے لیے آتی ہیں اور وہ علاقہ پہنچتے ہیں جس طرح میں ابھی اس ناؤ کے ثروت جا رہا ہوں جریہ جا رہا ہوں کہیں دوسرے گاؤں میں ایسے ہی وہ لوگی پہنچتے ہیں لیکن بس سال میں پانچ سال میں ایک بار وہ لوگ آتے ہیں جیتے ہیں ہارتے ہیں چلے جاتے ہیں پھر اس کے بعد کوئی خبر خریت لیتے نہیں ہے تو یہ سارے چیزیں ہیں لیکن یہاں کی جو استحتی ہے بیراج گاری کے وجہ سے یہ لوگ جہاں تر دلی جاتے ہیں دلی پنجاب ممبئی جو جہاں جانا ہوتا وہاں سے باہر سے جاتے ہیں کما کلاتے ہیں پھر گھر بناتے ہیں پھر شوق سے گھر بناتے ہیں آس پاس کے لوگ ان کی قدر کرتے ہیں حجت کرتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہر سالے یہ بارڈ کا پانی اس کے گھر میں گھسکے کتنے کی گھریں ٹوٹ جاتی ہیں بہ جاتی ہیں لوگ تواہ ہو جاتے ہیں پھر وہی زندگی ایک رین بسرے والی زندگی یہ لوگ جیتے ہیں جس کے ویسے ان کی گریبی بہت بڑی وجہ ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کوشی چھتر کا جو کوشی چھتر ہے سہر ساز ڈسٹرک پڑتا ہے جہاں پہ خاریا ڈسٹرک پڑتا ہے وہاں کب یہی حصر ہے جہاں جس علاقے میں کچھ ہے یہ ندی ہے ہر جگہ یہی کہانی ہے تو یہاں پہ سرکار کی یوجنہوں کا کچھ فائدہ ہوتا ہے کہیں اس علاقے میں نہیں سرکار کی جو یوجنہ ہے وہ کاغذ پہ ہے زمین پہ تو نہیں بلکل زمین پہ کوئی کہا یوجنہ نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ خود دیکھ رہے ہیں یہ جو رمرے گوہ جو ہم جا رہے ہیں یہ بھنگیا ہے جو آدھے گوہ کٹ چکا ہے ندی کے زد میں آ کر کے رمرے گوہ ہے اسی طرح کے ستارن گوہ ہے سد بیٹا گوہ ہے فرسہ ڈانگی ہے اسی طرح سے مٹیاری ہے بلوہ کرسیل ہے کرسیل بلوہ کا یہ حال ہے جب آپ چل کے دیکھیں گے تو آپ وہاں جو ہے خون کی آنسو بہائیں گے ایک محلہ بلکل جو ہے ندی کے زد میں آ کر کے کٹ گیا ابھی تک کوئی پوچھنے والا نہیں وہ بیچارے لوگ جو ہے سمجھے ریڈی میٹ کی زندگی گزار رہے ہیں تو جب جس ندی سے ہمیں نقصان ہے تو سرکار کو چاہیے کہ دونوں طرف جو ہے گیٹ بان بنائے مضبوط اور ندی کو جو ہے زمین تھوڑی سے اور نیچے کھوڑ دے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ سہولت ہو سکتی تو پانی رہتی ہوگا پانی تو ہمیشہ رہتا ہے مگر بچنے کا کچھ نہ کچھ راستہ اختیار کرنا پڑے گا اور کرنا بھی چاہیے جب آپ دھیان دیں گے تو آپ تو دھیان نہیں دیتے اور جب تک سرکار دھیان نہ دے تو اتنے بڑے معاملہ کو کوئی آدمی اپنے استر سے حل نہیں کر سکتا ہے آپ لوگوں نے آپ کے جو علاقہ ہے جیدر گاؤں گرامر لوگ ہیں ان کو بول کر کے کہ آپ نے کوئی اپلیکیشن یہاں پر پول بنانے کے لئے آگے نہیں دیا گیا دیکھئے رمرے گاؤں کا جو مسئلہ ہے میں مرتع آواز اٹھایا ہوں اور رمرے گاؤں والے بھی بہت مرتع آواز اٹھائے ہیں یہ آواز آواز ہی رہتی ہے اس گاؤں میں جو ہے یہ ٹاپو ہے گویا کیک تارن پنچائت کے رمرے گاؤں یہ ٹاپو ہے سب طرف سے یہاں پہ ندی ہے اتر پورا پچھم سب طرف ندی ہے یہ لوگ چھے مہنا جو ہے اپنے زندگی کسی طریقے سے گزارتے ہیں سکھار میں اور چھے مہنا جو ہے یہ اپنی زندگی جو گزارتے ہیں یہ بہت دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ڈبل کپڑا رکھتے ہیں ایک کپڑا جو اپنے تھیلے میں رکھتے ہیں اور دوسرا کپڑا جو ہے یہ اپنا جو ہے بھیگاتے ہیں ندی پار کرتے ہیں پھر اسی طریقے سے وہ یہ زندگی ان کا جو ہے روز مر رہا کی ہے تو یہاں پہ پول چاہیے یہاں روڈ چاہیے یہاں پول چاہیے تب یہ ڈھائی ہزار آباد جو ہے رمرے گاؤں کی یہ لوگ سکون کی زندگی گزار پائیں گے ورلہ جو ہے پھر آپ دیکھ رہے ہیں تو گورنمنٹس سے ہماری جو ہے ایک امید ہے اور ہم جو ہے گورنمنٹس سے فریاد کرتے ہیں درخواست کرتے ہیں اپیل کرتے ہیں کہ اس گاؤں کے طرف خصوصی توجہ دیا جائے آپ کو میں بتا دوں کہ ابھی جس طرح پہ ہم لوگ چل رہے ہیں ابھی اسی بناؤں کے تھو تو یہاں پہ ایک گاؤں تھی پہلے محلہ بستی تھی یہاں پہ بھنگیا گاؤں ہیں بھنگیا گاؤں جو پورا گھر گاؤں کا پورا گھر بارڈ میں اس ندی میں کٹ چکی ہے اب ہم کر کے اس علاقے میں جاتے ہیں یہاں کے گرامیروں سے بات کرنے کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان کی استطیق کیسی ہے زندگی جینے کے بے بس اس علاقے میں دیکھتے ہیں کیسے وہ زندگی جی رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ جگہ ہے جہاں پہ میں کھڑا ہوں یہاں پہ پہلے گھر ہوا کرتی تھی یہ آنگن کھایا پہلے یہ دیکھ رہے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اس وقت کی جو بارڈ کا پانی نے سب کچھ بہا کے لے کے چلا گیا یہاں پہ یہ جگہ ہے یہ جہاں پہ دیکھنے یہاں کٹا ہوا یہ پہلے گھر ہوا کرتی تھی اس کے آس پاس یہاں لوگ بسا کرتے تھے اور پھر اب یہ حالات ایسی ہو گئی ہے ہمارے ساتھ کچھ لوگ بھی یہاں پہ ہیں ان سے بات ہی کرتے ہیں کہ ان کا وہ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں ان کے باس میں کس طرح سوگتا دی جائے دی گئی گورنمنٹ کی دوبارہ تو آپ یہاں کے باسندہ ہے جی میں یہاں کا باسندہ ہو یہ میرا نام محمد عبرال خان یہ گھر میرا ہوا یہاں پہ بھی گھر تھا یہ کٹ گیا یہ ٹیو بیل ہے ٹیو بیل ٹوٹ گیا پانی سہلاب میں یہاں پہ اتنا پانی تھا ہم لوگ کے گھر میں ہم لوگ پانی بلکل گھسا تو گھر چھوڑک ہم لوگ باہر سے چوک پر چلے گئے تھے بریشی چوک پر جب پانی گھٹی ہے تو پھر گھر آیا ہے ندی کے کنارے آپ لوگ رہتے ہیں پھر دکھتے ہیں تو آپ لوگ ہونا ہی ہے یہ بتائیں آپ کی سال میں مطلب کب کب بارش کب کب پانی اس کندر آتی ہے یہ ہر ہفتے میں ندی میں پانی آتی ہے دس دین ہفتے دین میں پانی آتی پورا پھولن جلائے جون جلائے میں تو سال میں کتنے بار مطلب سال میں دوسرا بار پانی آتی ہے چار بار نہیں آتا سال مطلب جون جلائے کے موقع پہ دو تین بار جو آیا ہم لوگ یہاں مطلب یہ جو بہت کا پیڑ دیکھ رہے ہیں اس کا گھر بگلتا گھر تھا ہم لوگ یہاں سے نگل کے پچھم سائید میں آریہ بستی برامن ٹھلا ہو ہم لوگ پستی تھے آریہ سب دیکھتے ہیں اس کو بچانے کے لئے مزدور لے کبھی کام کرنا ہے یہ مطلب کہ جون جلائے جو باری شروع ہوتی ہے تو نادی کا پانی جو پورا ہوتا کارنا شروع تو ہم لوگ زمین ساری یہاں بہی ہے تو کہاں جا گا رہیں گے تو کوئی دھر کوئی دھر پورے بستی دیکھتے ہیں سب چلا جائے لیکن مجبور نہیں یہاں رہنائے پڑتا ہے کہاں جائے گا سرکار دو کا سہولت نہیں گیا کبھی یہاں کبھی وہاں ہوتے ہیں اب پھر بچے گا پھر اس پار آئے گا پھر ہم لوگ وہاں چلے جائیں گے پھر نہ دیا گا یہی مطلب ہے ہمسہ ہوتا رہتا ہے تو آپ لوگ کمائے کے ذریعہ کیا ہے کیا؟ کیسے زندگی جیتے ہیں آپ لوگ بس کہی خیتی باری تھوڑا تھا آپ جو کہ کچھ دکان دکان مطلب ہی سے چلتا ہے آپ کیا مطلب ہے دکان کہاں کرتے ہیں چوک پر چوک چرا ہے تو سارے لوگ تو دکان نہیں کرتے ہیں نہیں سارے کچھ ملے باہر چلے گے کوئی ڈلی ہے کوئی ڈلی ہے کوئی ڈلی ہے کوئی ڈلی ہے کوئی باہر کمانے کوئی ڈیس ہے اسی طرح مطلب ہے جیبان چلے ڈیس ہے اچھا صحصہ مطلب وہ سب باہر جاتے ہیں کمانے کے لئے تو یہاں کی دیو ریشیو ہے ایڈیوکیشن کی کافی نیم تبکی کے نیچے تبکی ہے اگر ایڈیوکیشن بھی اگر ہے یہاں مطلب ہے کہ سرویس کے لئے یہ نے کمیٹسن کر دیا مطلب ہے کہ ہم لوگ خان ہیں خبرامن ہیں خان لوگوں تو مطلب ہے جو چھوٹی یارتی کے مطلب ہے تو ان کا سرویس بھی ہو گیا لیکن ہم لوگ بچوں سے پڑھ لے کچھ نہیں آپ لوگ یہاں شوچالے ہوگر ہیں شوچالے ہوگر ہیں آپ نے خود بنایا ہے خود بنایا ہے خود بنایا ہے سرکار کی مطلب ہے کوئی لاب نہیں اس لئے کہ یہاں نیتالو سوچالی بھی نہیں ملا سرکار دیتی ہے لیکن یہاں ملنے پاتا ہے اس لئے کہ کٹھتے 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 یہاں تو کچھ نہیں آتا ہے لیکن جب انشاء سرکار دیتی ہے لیکن یہاں آتے آتے پہنچتے ہیں جس کا گھر کٹ گیا پانی کندر کچھ ملے گا کچھ ملے گا کچھ ملے گا کچھ نہیں ملا کچھ نہیں ملا اگر ملا بھی آگے ملا چاہاں ملتا ہے اب ہم ملتا ہے اگر کبھی چھ ہزار ملا ابھی چھ ہزار ملا اب کو پیسہ دے گا ہم کو ہزار روپیہ دے اعلان مہا ہو گیا کہ ایک پیسہ نہیں دینا لیکن یہاں اگر نہیں دیگر نامیں چلے گا اب اس طرح سے کسی کے مطلب اگلواجی ہو رہی ہے تو کس کو مطلب ہے گریب تو گریب بچرا ہی ہے بمراہ آواز سب نہیں ملتی ہے صحیح بات یہ ہے کہ صحیح بولنے سے بھی آدمی ہوتاں ڈرتا ہے یہ دیکھتیں اس طرح کی باتیں ہر جگہ دیکھنوں کی ملی اگر ہم سپول کی بات کریں مدھیپورا کی بات کریں یہی کہانی ہے کرپشن اتنا حد تک بڑا ہوا ہے زمینی لیول تک بڑی ہوئی ہے کہ لوگ اس سے باہر نکلنے کو سوچے بھی تو کیسے ایک وارڈ سدس وارڈ میمبر تک بینا کمیشن لیے وہ کوئی کام کروانا چاہتے ہی نہیں ہیں یہ دیش کی سب سے بڑی بھی ڈمبنا ہے سوچنے والی بات آخر کون سوچے گی کون سرکار سوچے گی اس کے بارے میں کون سرکار سوچے گی اس کے بارے میں کوئی سرکار لے لے لیکن یہ لوگوں کی منٹیلیٹی ہے سوچ ہے شاید ہی بدلے وہ پتہ نہیں اب کب بدلے گی تو خیر دیکھیں یہ پاس میں علاقہ ہے ہم وہاں بھی چلیں گے ایک بات اور پلنا چاہتے ہیں آپ ایمانداری سا ہم در دلے کیا ہے لیکن آپ ممتلے گا ایماندار بھی ہے ایماندار بھی ہے اس کا مکھا نہیں چلنے تھا اب دس ممبر جا کہ ملے گا ہم بھی ہمیں سا ہوتا ہی رہتا ہم باہر باہر یہ سنتے سب سے کچھ دیکھ پر اب دوسمنی لیجے گا تو لوگ اپنا خاموس ہو جاتے ہیں تو یہ ساری بات ہیں یہ ساری بات ہیں یہ ساری دکتیں ہیں سارے لوگ یہاں پہ آپ نے سنا کہ کتنی صیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس طرح کی ہو جس لیول کی ہو چاہے وہ یہاں کی پروگریس کی انتی کی بات ہو تو بس وہی باتیں ہوتی ہیں کہ یہ لوگ بھی مجبور ہیں ان کا کہنا ہے کہ آس پاس میں کوئی شوچالے بھی گورنمنٹ کی طرح نہیں دی گئی ہے تو خیر چلیے آپ کو میں اگلے گاؤں لے چلوں گا جہاں پر کافی سارے بستی وہاں پہ کٹ چکی ہے اس کے اندر پانی میں تو آئیے دیکھتے ہیں چلتے چلتے ہم پہنچ کے بانگیا گاؤں جو ارریا پانچائت کندر پڑتا ہے اب ہم بات کریں یہاں پہ مکھیالے کی تو یہاں سے تقریباً پانچ سے چھ کلومیٹر کے دوری پہ کافی نجدی کے مکھیال ہے یہاں پہ ارریا مکھیالے اور پھر اس کی استیتھی آپ دیکھیں یہاں پہ جہاں پہ میں ابھی کھاڑا ہوں یہاں کے بعد یہ جتنے واسندی لوگ ہیں سب کا کہنا ہے کہ یہاں پہ پہلے گھر ہوا کرتی تھی وہاں تک مولا ہوا کرتا تھا یا آگے دور تک سب کے سب کٹ گئی ہے گھریں کٹ گئی اس کے اندر تو پھر ہاں یہ آپ یہ راتے کیا یہ راتے ہیں تو یہاں پہ بلے گھر ہوا کرتی تھی آپ پہلے گھر دوار تھا پورے گھر دوار تھا پورے کٹ گیا یہاں سے پورے کٹ گیا پورے کٹ گیا تو پھر جب گھریں کٹی ہیں اس کے اندر تو پھر کچھ سرکار کے طرف سے کچھ رہات کے لیے کچھ نہیں ملا کچھ نہیں ملا یہاں رہنے کے لیے یہاں سے کچھ نہیں ہم لوگ بھاگ کر کے مکھیا پر مک کوئی بھی نہیں آیا دیکھنے کے لیے کوئی نہیں آیا دیکھنے کے لیے تو پھر آپ لوگ خود چل کر وہاں پہ پہنچے نہیں آپ نے چلے وہاں سرک پر جا کر کے پہنچے وہاں پندرو دل رہے پانی گھٹا تب وہاں تو وہاں پہ کیمپ بنایا گیا تھا ہاں اپنے سے ٹینٹیں بنایا پانی گھٹا تب وہاں پہنچے آپ لوگوں نے خود بنایا ٹینٹیں بنایا گیا مال جال لے گھٹا تب وہاں پہنچے کچھ نہیں ملا بھوکے رہتے ہیں گھر میں پانی تھا کچھ نہیں ملا تو وہی دوکان دوری سے سودا بسکوری لے گھٹا کھا پی رہے سرکار تو دعوی کسور کر رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم نے گھر گھر پہنچا دیا جو بڑے بڑے آدمی ہیں جو بڑے آدمی ہیں وہ بلکل کھا گیا بلکل اپنا چوکے سمیٹ لیا تو باقی کوئی آپ کے موقع وارڈ ممبر کوئی نیرکشن کرنے کے لئے سرکشن کرنے کے لئے کوئی خود کوئی خود بھوٹ کا ٹیم میں آئے گا اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا کوئی نہیں آتا ہے ہم تمہارا بچے ہیں اب ہی اس کا بچے ہم لوگ بن جاتے ہیں اس کا خزامت کرتے ہیں پیر پکڑتے پھر بھی نہیں سنتا ہے کچھ دے دیتا 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 کچھ بھی نہیں کیا آپ لوگ یہاں پر کب سے بسے بسے ہوئے ہیں تیس سال سے تیس سال سے بسے ہوئے ہیں ہاں پہلے ہاں پڑھا ہاں پڑھا ہاں پڑھا وہ جو پیڑ جنگل بنگل پڑھا ہوئے ہیں یہ پیڑ بسا ہوا پڑھا بستی تھی یہاں پڑھا تین بار اپنا عمر میں تین بار گھر کٹ چکا پھر بھاگ کر کے ادھر بنایا ہے دو سال یہاں سے تور کر کے یہاں سے تور کر کے لیا ادھر بنایا ہے دھائیں 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 کہیں یہ لے کر کے اپنا باز آئیں یہ جہاں پہ آپ لوگ بزے ہوئے ہیں کیا یہ آپ لوگ کس طرح زمین ہے یہ سرکاری زمین ہے آپ لوگ خود خریدہ اپنا اپنے اپنے خریدہ کس طرح کس طرح تو یہ ندی کے اندر پانی ہے سالوں پھر پانی رہتی ہے ابھی پانی گھٹا ہے تو بار میں پورے پانی پانی رہتا ہے پورے گھر سب میں یہ سب میں پانی تھا سب گھر چھوڑ دیا تھا کوئی بھی نہیں تھا چھوڑ دیا چھوڑ دیا چھوڑ دیا کوئی نہیں تھا یہاں پہ بان آیا تھا بہت ختم ہو گیا بہت ختم ہو گیا بہت ختم ہو گیا بہت ختم ہو گیا اس بار جو کی بان آیا کچھ اعلان سنے تو گھر دوار چھوڑ کر کے بھاگ گئے چچی بتائیے آپ میں بہت دینوں بال بچالا پتھاؤ گلا چوکا بڑا کو سا دھرنے آبا یہاں آبین ہاں پانی ختم ہو گیا تو ایک انہیں پک پچھا گیا ہی بھکل ہو گیا پھرانے لوگ ہی پہل مد لاکھ بھکل ہو گیا بھرو دیا مکھیا نے نمبرن کوئی نہیں لہی کچھا زنے کچھا زنے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بارس جب بار کا پانی آیا تھا تیرالک سب کے سب پورا پڑیوار سہیت سڑک پہ روڑ پہ چلے گئے تھے کوئی دیکھنے کے لیے نہیں آیا کوئی کھانے پینے دینے کھانا پانے دینے کے لیے کہاں تم لوگ مرتے ہو کھپتے ہو پر نی دیا جب بار گھرد گیا تھا تو وہی دو میٹر تین میٹر کر پر نی دیا کسی کو دیا کسی کو نہیں ملا ہے جب بار آتا ہے چل ہاسوان بایا جنکلو دیора پنی شکا جا Bonnit اوہ أخوالی وینی دیا جنکلو دیا جاگر دوار سب جاگوا ها سب جاگرد وولی پوری کے لیے وانی کچھ لوگا گرم بچاسنی گلیا کا سو تایدچی اچہ کرا صریح تیاں بھاغ گا کون سا دھن چھ کانی جا بھاغ گا اوش 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 نیدرددد فرد اوش چار دنے تو آپ لوگ کے لئے یہاں سے باہر کسے نکلتے ہیں آپ لوگی کہنا ہے کہ سرکار کے طرف سے کوئی پوس نہیں موسیقی 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 یہ جنوین ووٹر ہے دیش کے ناغرک ہے ان کے یہ بھی پریوارک ساتھ یہاں پہ رہتے ہیں تو یہ والی باتیں ہیں کم سکم ان کی بھی کچھ خوز خور لیں ہم لوگ رمڑے گاؤں میں تارن پنچایت یہ جو پنچایت ہے تارن پنچایت رمڑے گاؤں ہے ہاں رمڑے گاؤں ہے آپ لوگ اس محلے سیدھا آنے کے لئے کیا ہے ناؤ سے نکلتے ہیں ہاں ناؤ سے نکل رہے ہیں دیکھتے ہیں ناؤ پر آ رہے ہیں کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے ادھر سے روڈ ہے دوبا ہوتے ہوئے لیکن ادھر بھی ندی ہے کٹا ہوا ہے روڈ بھی ندی میں مطلب آپ کے چاروں اور ندی ہیں چاروں طرف سے ندی ہے اچھا بیچ میں آپ کا گاؤں ہے ہاں یہ بیچ میں گاؤں ہے تو یہاں پہ کوئی سرکار کے ایمپلائی یا آتے نہیں ہیں یہاں تو کوئی شاہتہ نہیں ہے ہم لوگوں گے مکھیا جی ہے ہمارے پنچائت کے مکھیا جی بول رہے ہیں کہ ہمارا ہمارا فرنڈ میں اتنا ویسا کہاں سا آئے گا کہ ہم ندی میں پول بنا دیں گے تو آگے بات نہیں کریں وہ آگے بات نہیں کریں چونکہ ہمارے یہاں پر اگر مکھیا کے فرنڈ میں نہیں ہے تو کم کم سانسط کے فرنڈ سے لائیں وہاں تک تو بات پہنچا سکتے ہیں آپ لوگ کو کرنا چھے نہیں چیزیں لیکن ہم لوگ بیدھائک کو بھی لا کے دکھائے تھے بیدھائک جی بھی بولنے لگا کہ ٹھیک ہاں کروا دیں گے لیکن اب تک نہیں ہو سکا سانسط کے پاس بھی گئے یہ ندی کے بارے میں پول کے بارے میں کہنے کے لیے ارڑیا گئے وہ بھی بتائے گا ہے ٹھیک ہاں ہو جائے گا ہو جائے گا لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا ابھی تک دیکھ رہا ہے نا کچھ نہیں ہوگا اس علاقے میں آپ کا اسکول ہوگا ہے یا ہاں اسکول ہے میڈل اسکول ہے میڈل اسکول ہے بچے وہیں پڑھتے ہیں کچھ بچے جو ہے ریا برگاشی بھی آتا ہے تو وہاں پڑھتے ہیں تو پھر آپ لوگ کو کافی دکھتیں ہوتے گیا بہت زیادہ دکھت دکھت تو ابھی تو سکھاری ہے تھوڑا سا پانی بار آنے پر جو ہنا ہے ہم لوگوں نے نکلنا آپ نے آپ آئے گا یہاں پر اتنا پانی راتا ہے یہاں پر ہم لوگ اتنا پڑھتے ہیں ہم لوگ اتنا پڑھتے ہیں کہ جنگ کی میں کسی کو ایسا پڑھتے ہیں جو ہم لوگوں کو آئے واقع کرتے ہیں کہا کہ پانی آنے کے بعد آپ یہاں نہیں آسکتے اتنا مطلب پڑھتے ہیں سرک پانی ہو کے مطلب ہوں سرک یہاں سے جاتا ہے مجوہا ہو کر کے مجوہرامرے کے بیچ میں سرک کٹا ہوا ہے وہاں جگہ ہے پڑھتے ہیں سرک کو بھرتا نہیں ہے سب ٹائم پہ آتا ہے ووٹ دیجئے ہم کو ہم بنا دیں یہ لوگ اپنا کام کرتا ہے کام کوئی نہیں کرتا ہے جو اس گاؤں کے لوگ نکلنے کے لیے پریشان ہے جب بار آ جائے ابھی ہمارے گاؤں کے لوگ موٹر سائیکل لے کے کہیں باہر نہیں جا سکتا ہے دیکھیں یہ بانس کا پیر میں دیکھیں موٹر سائیکل ہے یہ آیا یہ ہی لگا کے رکھ دے گا یہاں سے ناؤں میں جائے گا رات میں اسی گاؤں میں موٹر سائیکل رکھ دے گا تو یہ گاؤں کا یہ حال ہے سرک بننے کا نام نہیں ہے اب پرساسن سن رہا ہے آپ لوگ پرساسن تک بھیجا رہے ہیں آئیے دیکھیں کیا کرتا ہے پرساسن پچیس سو سو کی نظار کے بیچ کی اپنے بات ہی کیوں رکھا ایسا ہوں نہیں سکتا ہے باپ کسی اور کو ووٹ دیتا ہے تو بیٹا کسی اور کو دے گا وہ نہیں ہم لوگوں کو ووٹ سے کوئی مطلب نہیں ہے ہاں یہ کس کو ووٹ دے گا یہ سمجھے گا یہ کس کو دے گا وہ تو پرساسن ادھیکار ہوتا وہ اپنا ان کا خود کا ادھیکار ہے لیکن میں یہ بولا ہوں جو پرتی نیدی ہوگا جس سمیں میں ورتوان سمیں میں ابھی جیسے ہمارے پردیب جی ہیں ان کو دیکھنا چاہیے یہ چیز باڑایا اتنا بڑا آج تک گھومنے نہیں آیا اس کو جا جا لینا چاہیے کیا ہو رہا ہمارے آنا چاہیے نا تو اسی لئے ہم لوگ کس کو کہیں گے آپ لوگ آئے پہنچا دیجئے یہ بتائیں آپ آپ کو پتہ ہے کہ آرٹیکل 35 اے اور تین سو ستتر تین سو ستتر تو وہاں چلتا کشمیر میں کشمیر میں آپ لوگ کو پتہ ہے آپ لوگ کو پتہ ہے آپ لوگ کو پتہ نہیں آپ لوگ کو پتہ نہیں اچھا 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 نہیں بات اس کی نہیں ہے دیکھئے بات صحیح ہے انہیں پتہ نہیں ہے کہ دیش میں کیا چل رہا ہے دنیا میں کیا چل رہا ہے لیکن انہیں اتنا پتہ ہے کہ بس یہ جندگی جو گزر بسر کر رہا ہے اس پہ کسے نکلے ہم گاؤں سے بہر آگے اگر گاؤں ختم ہو جاتا تو یہ گاؤں میں لوگ کسے بھی نکلنے کا لائک تھا ہی نہیں تو ان کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں اپنے زندگی خوشال زندگی دینا چاہتے ہیں لیکن ان کے ساتھ کافی سارے مجبوریاں ہیں آپ نے دیکھا کہ ان کے باس یہ جو علاقہ ہے آپ کو میں نے بتایا پہلے بھی کہ یہ علاقہ چاروں اور ندی سے گھیرا ہوا ہے یہاں کی آبادی تقریباً پچیس سے تین ہسار کی آبادی ہے جو کی ووٹرز ہیں اور اگر میں جنوین آبادی کے بات کروں تو تقریباً 5-6000 کے آبادی ہونے چاہیے جیدہ ہونے چاہیے یہاں کی آبادی ہے تو یہ لوگ اگر اس طرف نکلتے ہیں تو اگر اس اور جانا پڑتا ہے اگر اس بائک ہے یا سیکل ہے تو ان کو اس طرف رکھ کر کے ندی پار کرنا پڑتا ہے پھر وہ دلوک زندگی اچھا گھوما کر کے ہیں تو یہ سارے دکھتے ہیں لیکن اگر بات ہم دیش اور دنیا کی کرد ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے چونکہ یہ لوگ اپنے زندگی میں اتنے اُلجیو ہیں اتنے پریشانی پریشان کی زندگی یہ لوگ جی رہے ہیں کہ ان کو کوئی دنیا کے بارے ہم سوچنے کے لئے وقت نہیں ملتا سمیہ نہیں ملتا ہے تو یہ سارے چیزیں ہیں ہم نے باتیں کی یہاں کے پاس کے گاؤں میں بھی علاقے میں بھی لوگوں سے باتیں کی آپ نے سنا آپ نے دیکھا بھی کہ وہ کس طرح سے پریشان ہے کس طرح سے بدحالی زندگی جینے کوئی ہم بیوز ہے ان کے پاس کو دوسرا اپشن اپائے بھی نہیں ہے کہ وہ کچھ کرے تو اگر میں سرکار کی یوجناوں کی بات کروں تو پھر آپ نے سنا کہ کسی بس ٹوائلٹ نہیں ہے تو سڑکیں نہیں ہیں اس کے علاوے جو بریدہ پینشن وہ بھی ان کا فائدہ آپ اٹھاتے ہیں بریدہ پینشن ملتا آپ کو نہیں 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 تو آپ نے یہ سارے چیزیں ہیں یہ سارے چیزیں دیکھنے کے بعد ڈراؤنڈ ریپورٹنگ کے بعد اتنا تو ضرور ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ جو سرکار کے وعدے ہیں سرکار کے دعوے ہیں وہ ایک کہیں نہیں کہیں جمینی اسطر پر افیکٹڈ نہیں ہے ایک ہوا ہوا ہی سا ہم بول سکتے ہیں اس کو چونکہ آپ نے سارا کچھ دیکھا آپ کے سارا کچھ سامنے میں ہی ہے ہم صرف شہر میں رہ کر کے بات ہی کرتے ہیں تو پھر اتنا ہی بڑا اتنا ہی بڑی ہاں اگر ہم شہر میں رہ کر باتیں کرتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہی دیش ہے چونکہ دیش کی آوادی تین فیسدی آوادی دیش کی لگ وقت تیہتر پرتشت کی آوادی گوہ میں بستی ہے اور وہاں سے دیش کی پہچان ہوتی ہے تو ہم اس کو دیکھیں گے نہ کہ ہم ایک چھوٹے مٹے شہر کی علاقہ ہے اس کو دیکھ کر کے ہم سمجھ جائیں گے کہ دیش بکریت ہو چکا ہے ہم کہاں پہنچ گئے ہیں تو یہ سارا کو سوچنا پڑے گا ہمیں اب آپ کو ہم اس کے بعد اس زلے کے بعد آپ کو دوسرے زلے میں لے کر چلیں گے اور پھر وہاں کی زندگی سے آپ کو روبرو کراؤں گا اور جانیں گے کہ وہ لوگ کس طرح زندگی جی رہے ہیں ہم جادہ در فوکس اس علاقے میں کر رہے ہیں جہاں پہ ایک نیم تک تفکے کے ہیں اور بیک ورڈ علاقہ پڑھتا ہے بیک ورڈ اگر نہیں بولے تو بھی چلے گا یہ سوئے علاقہ بیک ورڈ میں نہیں آتا یہاں پہ اگر میں بات کروں یہ پاس میں ہی لگ ورگ پانس سے چھے کلومیٹر کی دوری پر جیلہ مکھیلہ آرہی ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ پانس کلومیٹر کی دوری پر بس رہے بستی کے یہ کہانی ہے تو پھر دور بڑھ رہے بستی پر کیا حل ہوتا ہوگا تو اب وہ سار چیزیں آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا اور بتایا فیلال کے لئے آپ ہمیں اجازت دیجئے اگر ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی بیل ایکن پر پریس کرنا نہ بھولیں چونکہ آپ کو آنے والے سامنے میں جو ہم اپ ڈیٹس دیں گے آپ کو جو نیوز دوں گا آپ کو اب تک جو انفرمیشن پہنچاں گا وہ کافی اچھا کانے والی ہوں گی جس لئے آپ ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو آپ فیس بک جو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں چونکہ یہ آپ کو فائدہ ہوگا یہ اگر انفرمیشن باقی لوگ پاس پہنچے گی تو کم سکم لوگ جانیں گے دیش دیکھیں گی تو تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے ابھی کیمینا کے پیچھے ہمارے چندن جی ہیں اور شکریہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل ایکن پر پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں